پاکستان چین کی طرف دیکھ رہا ہے روس کی طرف دیکھ رہا ہے امریکہ کے پاس کیا وہ لیوریج نہیں رہی جو تھی دیکھئے بین الاقوامی تعلقات میں تو تیزی سے سب دیلی آ ہی رہی ہے لیکن ٹیررزم لینڈسکپ جو ہے وہ بھی تیزی سے بدلہ ہے دائش کو میڈل ایسٹ میں شکست ہوئی ہے اور اب دائش تیزی سے افغانستان کا رخ کر رہی ہے خطے میں موجود ممالک کو یہ خوف ہے ان کے تحفظات ہیں کہ اگر دائش افغانستان میں قدم جمانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو ان کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہوگا اس نقصے پر روس چین ایران ترکی پاکستان یہ سب ان کا موقف ایک جیسا ہے ان کے نزدیک افغان تالیوان سے زیادہ بڑا خطرہ دائش ہے وہ اس لیے کہ اگر آپ سولہ سال کی افغان تالیوان کی مضاہمت پر نظر دوڑائیں تو انہوں نے آج تک کوئی بھی ٹرانس نیشنل ٹررزم کا اٹیک نہیں کیا ہے لیکن دائش ایک ایسا گروپ ہے جس نے میڈل ایسٹ سے لے کر یورپ تک ہر جگہ اٹیکس کیے ہیں ان کی نہ صرف خواہش ہے بلکہ ان کے پاس وہ صلاحیت بھی موجود ہے صلاحیت اور وہ ہم نے دیکھی ہے مختلف خطوں میں پاکستان میں بھی کچھ حد تک کامران صاحب پھر دائش کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان اور امریکہ کیا یہ اس مکس میں کس طرح سے پھر کردار ادا کر سکتا ہے پاکستان دیکھیں ابھی یہ کلیر نہیں ہے کہ امریکی پوائنٹ او ویو سے کہ طالبان ایسی صورتحال میں ہیں کہ ان کو کاؤنٹر کے طور پر دائش کے خلاف استعمال کیا جائے فیلحال ایشو جو یہ ہے امریکہ دیکھیں اس پہ کوئی ڈیبیٹ ہو رہی ہے بات چیت ہل رہی ہے بات چیت ضرور ہوتی ہے لیکن اس سطح پہ نہیں ہوتی کیونکہ پرائیورٹی پہلی جو چیز ہے فرس تنگز فرسٹ وہ یہ ہے کہ چائنہ can afford to do this رشیا افورڈ کر سکتا ہے ایران افورڈ کر سکتا ہے even پاکستان افورڈ کر سکتا ہے یہ بات کرنا امریکہ جو ہے وہ پورا ویٹ اٹھا کے بیٹھا ہوا ہے اور اس کو ایکسٹرکیٹ کرنا ہے اس جنگ سے اس کو پولیٹیکل سیٹلمنٹ چاہیے ان کی پرائیورٹیز وقت پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو اور پاکستان ہمارا ساتھ دے اپنا سینکچوریز کو مزید کمزور کیا جائے جو پاکستان کے اندر ہیں اور پاکستان اپنا اثر و سوخ یوز کر کے ان کو میز پر لائے تو پھر ہم افغانستان کو ایسی صورتحال میں لاز سکتے ہیں کہ کوئی ٹیرورزم کو روکا جائے لیکن مختلف پاکستانی وزراء اہلکار تسلیم کر چکے ہیں کہ وہ اثر و رسوخ نہیں رہا ہمارا طالبان پر جو پہلے تھا تو ایک تو یہ ہے کہ لوگ کو واشنٹن میں لوگ جو ہے اسلامباد سے جو بات کی جاتی ہے اس پر یقین کمی کرتے ہیں تو ایک تو عدم اعتماد گائش ہوئے دوسرا جو اور یہ دو طرف ہے دو طرف ہے بالکل ہے پاکستان کے اندر بھی ہے اور واشنٹن کے اندر بھی ہے دوسری بات وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کا اثر و سوخ نہیں ہے کم از کم جو ہے دیکھیں واشنٹن کے اندر یہ ایک موقف ہے کہ اگر پاکستان سینکچوری ڈینائل کرے اور اس حد تک کرے جس حد تک کہ وہ تصور کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ جو بیٹل سپیس کی ڈائنیمکس ہیں اس پر اس کا بڑا اثر پڑے گا اور طالبان جو ہے اس طریقے سے فروشسلی اٹیک نہیں کر سکیں گے اور وہ امادہ ہوں گے کہ بھئی چلیں اب باتچیر کی جا سکتی ہے کیونکہ اب ہماری پوزیشن اس طرح کی نہیں رہی تو وہ ابھی تک امریکہ کے اندر یہ یقین ہے کہ پاکستان وہ جو دو مور کا ہے وہ دو مور کا یہ ہے کہ بھئی اگر آپ اپنی سینکچوری ڈینائل کریں گے اور اس کا کوالیٹیٹیف ایفیکٹ پڑے گا بیٹل سپیس کے اوپر ڈاکٹر خورم پاکستان کا لیکن موقف یہی رہا ہے کہ 43% جو افغانستان کا علاقہ ہے طالبان کے کنٹرول میں ہے پاکستان پہ اپنی ناکامیوں کی ذمہ داری کیوں ڈالی جاری ہے دیکھئے جنوبی افغانستان میں جو طالبان کا بڑھتا ہوا سر و رسوخ ہے اس کو بین الاقوامی تحقیقاتی ادارے بھی تسلیم کر رہے ہیں اور ایک ایسا مضاہمتی گروہ جس کے پاس اپنے ملک میں 50 فیصد علاقہ موجود ہو دیکن پاکستان میں پناہ گاہیں موجود تھیں نائن الیون کے بعد لیکن خاص طور پر پچھلے سال 2017 میں پاکستانی اداروں نے پریشر کے تھو پناہ گاہیں وہاں سے ریلوکیٹ کرنے کے لیے اب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ایران افغان طالبان جو ہیں وہ ڈائیورسی فائے کر رہے ہیں اپنی جو بیرونی سپورٹ ہے اس کو جب پاکستان میں ان پر پریشر پڑا ہے تو انہوں نے ایران جیسے ممالک میں نئی پناہ گاہیں تلاش کر لی ہیں اگرچہ وہاں پر فائٹر نہیں جا رہا ہے لیکن چند سرکردہ لیڈرز افغان طالبان کے آج بھی وہاں موجود ہیں اسی طرح بیرونی امداد کا جہاں تک تعلق ہے اس میں اسلا بھی آ جاتا ہے اس میں پیسہ بھی آ جاتا ہے اب ریپورٹس یہ بھی آ رہی ہیں کہ افغان طالبان روسی اسلے سے لڑ رہے ہیں امریکی اور افغان فوجوں کے خلاف اسی طرح چین کوشش کر رہا ہے کہ سفارتی سطح پر افغان طالبان کے ساتھ انگیج کرے تو جب پاکستان نے پریشرائز کیا ہے افغان طالبان کو انہوں نے بھی نئے راستے اختیار کر لی ہیں کہ اگر پاکستان میں ان کے لیے حالات مشکل ہوتے ہیں they should have options تاکہ وہ اس پریشر کو ڈیفلیکٹ کر سکیں اچھا یہ جو سارے جو آپ نے ڈسکرائب کی ہیں صورتحال جو اس وقت بنی ہے کہ سپورٹ اور پناہ گانے جو ہیں اور ممالک میں موجود ہیں اچھا اب جماعت و لہرار کے ترجمان ڈی آئے خان میں ہتھیار ڈالے یہ بھی پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے ہے مثال کے طور پر احسان اولا احسان اس وقت گرفتار ہیں پاکستانی کسٹڈی میں اس کے تین بڑی وجوہات ہیں ایک تو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستانی طالبان جو ہیں ان میں سے کافی لوگ ٹائب ہوئے ہیں کیونکہ تحریک طالبان پاکستان کی ٹارگٹ سیلیکشن ہمیشہ انڈسکرمنیٹ رہی ہے کافی لوگ ٹائب ہوئے ٹائب ہو کر انہوں نے ہتھیار ڈالے دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت نے کوششیں کی ہیں ان لوگوں کو ڈسنگیج کرنے کے لیے اس کے لیے میڈییٹرز کو درمیان میں ڈالا گیا اپروچ کیا گیا جماعت الہرار کے لوگوں کو تحریک طالبان پاکستان کے لوگوں کو اور ان کوششوں کے نتیجے میں بھی یہ لوگ ہتھیار ڈال رہے ہیں تیسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے آپریشن ضرب عزب کا آغاز کیا خصوصا نورت وزیرستان میں اس وقت جماعت الہرار کے کئی فیلڈ کمانڈرز فائٹرز اپنی فیملیز کے ساتھ افغانستان منتقل ہوئے اگرچہ وہاں ان کے لیڈرز تو شاید ایک آرام دے زندگی گزار رہے ہیں لیکن ان کے فائٹر کے لیے زندگی وہاں خاصی کٹھن ہے ان کٹھن حالات کو سامنے رکھتے ہوئے بھی کئی فائٹرز ایسے ہیں جو اس وقت ہتھیار ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک خوش آئند ایک پیشرفت ہے پاکستان کی جو انصداد دہشتگردی کی کیمپین ہے اس کے لیے اور آپ صرف طاقت کی استعمال کے ذریعے دہشتگردی کو کبھی ختم نہیں کر سکتے ہیں آپ کو ہارڈ اور سوفٹ دونوں اپروچز استعمال کرنی ہوگی سوفٹ اپروچز میں آئیے آپ دونوں سے سوال ہوگا پہلے آپ سے کامران کے حافظ سعید جماعت و دعوی اس پر بھی امریکہ کا زور پاکستان پر ہے پوریٹیکل مین سٹریمنگ کی بھی پاکستان میں بات ہو رہی ہے تو یہ مین سٹریمنگ سوفٹ اپروچ ہے مین سٹریمنگ سوفٹ اپروچ ہے لیکن یہ کیچ ٹونٹی ٹو سیچویشن ہے مین سٹریمنگ کا ایشو یہ ہے کہ پہلے تو سوال ہی اٹھتا ہے اس دیر مین سٹریمن پاکستان وہ کیا ہے اس کو کون ڈیفائن کرے گا مین سٹریمن اپ فور گرابز پاکستان اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی طور پر انتخابات لڑ سکتے ہیں سیاسی جماعت قائم کر سکتے ہیں پارٹسپیٹ پیٹسپیٹ 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 اس سے آگے نیکسٹ پوائنٹ سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ ان کو لیگلائز کر دیتے ہیں یہ کہتے ہیں جی ہم الیکشن میں حصہ لیں گے ہم یہ کریں گے تو سوال ہی اٹھتا ہے کہ ان جماعتوں کے جو اہداف ہیں ان کی جو ایڈیالوجی ہے وہ ڈیموکرسی کو سبورٹ کرنے والی ہے ان پہ کیسے ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے کہ اسی پروسس کو آئین کو سبورٹ نہیں کریں دیکھیں امبر دشتگرد تنظیموں کی مین سٹریمنگ جو ہے یہ ایک سائنسی طریقہ کار کے تحت کی جاتی ہے اگر ایسی تنظیمیں مین سٹریم کا حصہ بننا چاہیں تو اس کے لیے کچھ شرائط ہیں اور ان میں سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ اور انہوں نے گزشتہ چند سالوں میں کوشش کی کہ یہ وائلنس سے دور رہیں انہوں نے فلاحی انسانیت فاؤنڈیشن کے نام سے اپنی جو تولائیاں ہیں وہ سماجی کاموں کے لیے کرنے کی کوشش کی لیکن جمہوریت کو ایس ایڈیالوجی شاید یہ قبول نہ کر پائیں ایک خطرہ یہ بھی ہے کہ اگر جماعت دعوی پولٹیکل مینسٹریم کا حصہ بن جاتی ہے تو یہ جو ووڈ بینک ہے پاکستان اس کو ریڈیکلائز بھی کر سکتی ہے لیکن اس کا ایک مذبت پہلو یہ بھی ہے کہ پاکستان میں مذہبی جو جماعت مذہبی ایجنڈے کے ساتھ آتی ہیں لوگوں نے انتخابات میں رد کیا ہے وہ ہمیشہ پیریفری پہ رہی ہے تو ایک سوچ یہ بھی پائی جا رہی ہے تو یہ امریکی دباؤ کی وجہ سے جو بات ہو رہی تھی کہ ان کے احساس منجبت کیا جائیں گے امریکی دباؤ کی وجہ سے نہیں ہے کامرہ دیکھیں ان کی امریکی دباؤ اپنی جگہ پر ہے امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ حالات بڑے پیچیت ہیں پاکستان میں ایسا نہیں ہے کہ آپ ٹیپ آن کر دیں یا ٹیپ آف کر دیں امریکہ کوئی پوری طریقے سے پتا ہے لیکن امریکہ بھی امریکہ بھی بٹا ہوا ہے امریکہ نہیں کر سکتا یہ مین سٹریمنگ کی جو بات ہے پاکستانی پروجیکٹ یہ کب تک کرے گا اور پھر ان کا ایشو ہے کہ مین سٹریمنگ اس ملٹی جنریشنل ایشو امریکہ کو تو اس وقت ریزرلز رہی ہیں اس نے اپنے آپ کو ایکسٹرکیٹ کرنا ہے تو امریکہ کے اندر جو امریکہ کی شورٹ ٹرم اور لانگ ٹرم گولز ہیں ان کے اندر کانفلیکٹ ہے لانگ ٹرم گول یہ ہے کہ پاکستان کو سٹیبلائز کیا جائے اگر اس پہلو سے دیکھا جائے تو پھر یہ مین سٹریمنگ میکس سنس لیکن شورٹ ٹرم میں یہ ہے کہ اس کو کیسے بند کیا جائے اور وہ کنفلیکٹ امریکہ بیلنس پاور سٹریجی یوز کرتا ہے ہر علاقے میں ساؤت ایجی اس نو ایک سپشن تو اس کو انڈیا کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے انڈیا کے ساتھ تعلقات ہیں انڈیا کے ساتھ تعلقات مختلف نویت کے ہیں پاکستان کے ساتھ روایتی طور پر سیکیورٹی کا رایت